موسیقی مسیح یسو کے زندہ جلالی اور بابرکت نام میں تمام کلیسیا کی سلامتی ہو ہم خداون اپنے خدا کے شکر گزار ہیں کہ خدا نے اپنی حضوری میں آنے کا موقع دیا اپنی بارگاہ میں بیٹھنے کا سنجیدگی کے ساتھ بیٹھنے کا موقع دیا خدا نے حمد و سنا کرنے کا موقع دیا شکر گزاری کرنے کا موقع دیا اور ہم خداون خدا کے شکر گزار ہیں اس بات کے بھی کہ خدا نے آج اپنی میز ہمارے درمیان میں بھی باجود کا رکھی ہے تاکہ خداون اپنے خدا کے بدن اور خون میں شامل ہو کر اپنے بدنوں سے خدا کے نام کو عزت اور جلال دے سکے آج کلیسیائی طور پر ہم فصلی شکر گزاری کا تہوار منا رہے ہیں اور فصلی شکر گزاری کے اس تہوار پر بھی خداون اپنے خدا کے شکر گزار ہیں کہ جس نے ہمیں خاندانوں میں قائم رکھا اور اپنی برکات سے خدا نے ہمیں مالا مال رکھا فصل کھیتی باری کے طور پر خدا نے برکت دی مال موائشی کے طور پر برکت دی بال بچوں کے وسیلہ سے خدا نے ہم کو برکت دی ہے آج فصلی شکر گزاری کے اس موقع پر فصلی شکر گزاری کی اس خاص عبادت میں ہم اپنی ہدایت اور رہنمائی کے لیے خداون کے زندہ مقدس پاکلام کو پڑھیں گے اور خداون اپنے خدا سے رہنمائی حاصل کریں گے میرے ساتھ نکالیں پرانے اہنمہ میں سے انسال کی کتاب اور اس کا تیسرا باب اور اس کی نومی اور دسویں آئیت انسال اس کا تیسرا باب اور اس کی نومی اور دسویں آئیت سے خداون کے زندہ مقدس پاکلام میں اس طرح سے لکھا ہے اپنے مال سے اور اپنی ساری پیداوان کے پہلے پھلوں سے خداون کی تعظیم کر یوں تیرے خطے خوب بھرے رہیں گے اور تیرے حوض نئی میں سے لبریز ہوں گے ایک اور حوالہ میرے ساتھ نکالیں ملاقی نبی کا صحیفہ اور اس کا تیسرا باب اور اس کی دسویں اور بارویں دسویں آئیت سے بارویں آئیت تک خداون کے پاکلام میں اس طرح سے لکھا ہے ملاقی نبی کا صحیفہ اس کا تیسرا باب اور اس کی دسویں آئیت سے پوری دعیقی زخیرہ خانہ میں لاؤ تاکہ میرے گھر میں خوراک ہو اور اسی سے میرا امتحان کرو رب الفاج فرماتا ہے کہ میں تم پر آسمان کے دریچوں کو کھول کر برکت برساتا ہوں کہ نہیں یہاں تاکہ تمہارے پاس اس کے لیے چغہ نہ رہے اور میں تمہاری خاطر ٹڈڈی کو ڈانٹوں گا اور وہ تمہاری زمین کے حاصل کو برباد نہ کرے گی اور تمہارے تاکستانوں کا پھل کچھا نہ جھڑ جائے گا رب الفاج فرماتا ہے اور سب قومیں تم کو مبارک کہیں گی تم کیونکہ تم دلکشا مملکت ہوگے رب الفاج فرماتا ہے کلام مقدس کا پڑھا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو آمین دا یکی اور دا یکی کی برکات دا یکی کی اقسام آج ہم خداون کے باقلام میں سے سیکھیں گے دا یکی جو لفظ ہے یہ اردو زبان میں آیا لیکن یہ فارسی زبان کا لفظ ہے دا دس کو کہتے ہیں اور دا یکی دسویں حصہ اور پرانے اہدنامہ میں دا یکی کے لیے جب اس کا مطالعہ کیا جائے تو دا یکی ستائیس دفعہ پرانے اہدنامہ میں خدا نے مختلف جگہوں پر دا یکی کی بات کی ہے دا یکی کا ذکر آیا ہے نئے اہدنامہ میں جب ہم پڑھتے ہیں تو دس دفعہ دا یکی کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں مسیح میں میرے زی جو دا یکی کا سادہ سا مطلب کہ اپنی آمدنی کا دسویں حصہ ہماری آمدنی کا جو بھی ذریعہ ہے ہماری آمدنی کا جو بھی سورس ہے اس کا دسویں حصہ الگ کرنا وہ خدا کے لیے ہے خواہ ہماری آمدنی فصل کی ہو وہ چھ مہینے بعد فصل ہے وہ تین مہینے کے بعد فصل ہے یا ہماری ہر مہینے کے بعد نقدی کی صورت میں آمدنی ہے اس آمدنی کا دسویں حصہ خدا کے لیے الگ کرنا دا یکی ہے کیونکہ وہ خدا کا ہے وہ پاک ہے اور خدا اس کا طلبگار ہے خدا دا یکی کا طلبگار اس لیے ہے کہ وہ اس سے ہمارا ہمیں دیکھتا ہے کہ ہم کس طور سے خدا کے دیئے ہوئے میں سے امانداری کے ساتھ اس کو ہم دیتے ہیں مسیح میں میرے عزیز ہو دا یکی کے حوالے سے اگر دیکھیں تو بائبل مقدس کے مطابق دا یکی کی چار اقسام جو آج ہم بائبل مقدس میں سیکھیں گے پہلی قسم جو دا یکی ہے جو دسویں حصہ ہے اور وہ خدا کے لیے ہے اور وہ خدا کے لیے ہمیں امانداری کے ساتھ اس کو الگ کرنا ہے یہ قانون کسی کلیسیہ نے مقرر نہیں کیا یہ قانون خدا نے مقرر کیا ہے کہ اپنی آمدنی کا دسویں حصہ وہ خدا کا ہے اور خدا نے اسے پاک کیا ہے اور اگر ہم احبار کی کتاب اور اس کا ستائیسویں باپ اور اس کی تیسویں آیت کو پڑھتے ہیں تو احبار کی کتاب ستائیسویں باپ کی تیسویں آیت میں لکھا ہے کہ زمین کی ساری پیداوار اس کے ستائیسویں باپ کی تیسویں آیت آپ میرے ساتھ حوالہ جاعت دیکھ سکتے ہیں لکھا ہے اور زمین کی پیداوار کی ساری دیگی خواہ وہ زمین کے بیچ کی یا درخت کے پھل کی ہو خداوند کی ہے اور خداوند کے لیے پاک ہے زمین کی ساری دایکی دسویں حصہ اور خواہ وہ بیچ کی ہے خواہ وہ درختوں کے پھل کی ہے وہ خداوند کی ہے اور وہ خدا نے اسے پاک ٹھہرایا ہے وہ خدا کے حضور میں لانی چاہیے دایکی دوسری قسم دایکی کے لیے جب ہم بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں وہ ہدیہ ہے وہ نظرانہ ہے انگریزی زبان میں ہم اسے آفرنگ کہتے ہیں ہدیہ اور نظرانہ یہ دایکی کی دوسری قسم ہے اس کا تلق ہمارے دل سے ہے اگر اس کے لیے بھی ہم کتاب مقدس کو دیکھیں تو خروج کی کتاب اور اس کا ہم باب اور اس کی دوسری آیت اگر ہم پڑھیں تو ہمیں ہدیہ اور نظرانہ کے بارے میں یوں لکھا ہے بنی اسرائیل سے کہنا یعنی خدا نے موسیٰ کو فرمایا کہ بنی اسرائیل سے یہ کہنا کہ میرے لیے نظر لائیں اور تم انہی سے میری نظر لینا جو اپنے دل کی خوشی سے دے حدیہ اور نظرانہ یہ دل کی خوشی کے ساتھ خدا کو دیا جاتا ہے اور خدا کے حضور میں لائی جاتا ہے خروج کی کتاب بھی اگر ہم پینتیس سواں باب اور اس کی چوتھی اور پانچویں آیت کو پڑھتے ہیں تو اس میں بھی خدا کہتا ہے اپنے بندہ موسیٰ سے کہ موسیٰ نے بنیسرائیل کی ساری جماعت سے کہا خروج کی کتاب اس کا پینتیسویں باب چوتھی اور پانچویں باب کہ جس بات کا حکم خداون نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ خدا تو اس کے لیے کلیکشن کی جاتی ہے چندہ اکٹھا کیا جاتا ہے تاکہ کلیسیا کی روحانی بڑوتری ہو تاکہ کلیسیا روحانی طور پر بار سکے ہم اس بات کے لیے اپنی کلیسیا میں با خوب بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جب روحانی ترقی کا سوچا جاتا ہے تو کنونشن کے موقع پر ہم چندہ اکٹھا کرتے ہیں تاکہ اس روحانی کام کو آگے بڑھایا جا سکے اور لوگ اس میں بر چڑھ کر حصہ لیتے ہیں اسی طرح کوئی عبادت کروانی مقصود ہو کوئی سیمینار کروانا ہو تو اس کے لیے لوگوں کو مقرر کیا جاتا ہے کہ وہ اس میں اپنے چندے جمع کروائیں تاکہ کلیسیا کی روحانی ترقی ہو سکے چندہ جمع کرنے کا کر کے اگر ہم اس کو اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال کر لیتے ہیں یا اس کے لیے ہم کوئی کھانے پینے کا انتظام کر لیتے ہیں ہم دیکھ پکا لیتے ہیں تو یہ بائبل مقدس کے مطابق نہیں ہے مسیح میں میرے عزیز جو تیسری قسم جو ابھی ذکر کیا گیا ہے چندہ ہے چوتھی قسم دائیقی کے حوالے سے اور اگر ہم چندے کی بات کریں چوتھی قسم پر جانے سے پہلے تو میں آپ کے سامنے ایک حوالہ بھی پڑھنا چاہتا ہوں پالوس رسول نے بھی چندہ اکٹھا کرنے کے لیے کلیسیا کو کہا تھا تاکہ مقدسوں کی حاجت رفع ہو سکے اور اس کے لیے پہلا کرنٹیوں اور اس کا سولوہ باب اور اس کی پہلی اور دوسری آیت ہم پڑھیں گے پہلا کرنٹیوں سولوہ باب پالوس رسول فرماتے ہیں اب اس چندے کی بابت جو مقدسوں کے لیے کیا جاتا ہے جیسا میں نے گلتیا کی کلیسیوں کو حکم دیا ویسا ہی تم بھی کرو ہفتے کے پہلے دن تم میں سے ہر شخص اپنی آمدنی کے موافق کچھ اپنے پاس رکھ چھوڑے تاکہ میرے آنے پر چندے نہ کرنے پڑے پالوس رسول کلیسیائی بڑھوتری کے لیے کلیسیائی ترقی کے لیے کرنس کی کلیسیہ کو گلتیا کی کلیسیہ کا ذکر کیا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پالوس رسول ساری کلیسیوں میں اسی طریقہ کو استعمال کرتا کلیکشن کٹھی کرتا تاکہ کلیسیائیں آگے بار سکے ان کی ضرورت کے موافق ان کی روحانی ترقی کے موافق اس چندے کا استعمال کیا جاتا تاکہ کلیسیہ آگے بڑھتی چلی جائے چوتھی قسم مقدسوں کی خدمت ہے اور اس کا تعلق بھی دل کے ساتھ ہے کہ ہم اپنے دل میں جتنا کچھ ہم نے ٹھہرایا ہے کہ ہم خدا کے خادموں کی مقدسین کی خدمت کریں آپ اتنی اپنے دل سے ان کی خدمت کر سکتے ہیں جب ہم پرانے حد نامہ میں علیشہ نبی کا ذکر پڑھتے ہیں کہ وہ شونیم میں گیا اور وہاں ایک مالدار عورت تھی اور اس نے جب یہ دیکھا کہ یہ مرد خدا مقدس لگتا ہے تو اس نے اپنے نوکروں سے کہا کہ اس کے لئے ایک الگ کمرہ رکھیں اور تو یہاں آکر وہ سکونت کرے وہ رہے وہ جو عورت تھی وہ خدا کے خادموں کی مقدسین کی خدمت کرتی تھی جس کا ذکر ہمیں بائبل مقدس میں ملتا ہے اور اس سے لکھا ہے کہ جو لوگ آخ کلیسیہ کی روحانی ترقی کے لئے فکر مند رہتے ہیں ان کی خدمت کرتے دل میں دھیراتے ہیں ان کی خدمت کر سکتے اور اس کا تعلق بھی دیعیقی کے ساتھ ہے پہلے قسم کہ یہ خدا کے لئے ہے وہ خدا کے لئے پاک ہے اور دوسرا حدیہ اور نظرانہ ہے جو کہ ہم خدا کے حضور میں اپنے دل کی خوشی کے ساتھ لے کر آتے ہیں تیسرا وہ چوتھا مقدسوں کی خدمت کے لئے جو بھی آپ کر سکتے ہیں جس قدر بھی آپ نے اس کو اپنے دل میں کھہرایا ہے مقدسین کی خدمت کرنی ہے مسیح میرے عزیز سوال یہ ہے کہ دیعیقی کس کی ہے پہلی بات جو ہم نے پڑی ہے احبار کی کتاب کے ستائیس وے باب میں اس کی تیس وی آئیت میں ہر پھل کی اور بیج کی دیعیقی خدا کے پاس لے کر آئیں کیونکہ وہ خدا کی ہے خدا نے اسے پاک ٹھہرایا ہے خدا کی یہ دیعیقی خدا کی ہے اور خدا کے لئے ہے خدا کی اس پر نظر ہے دوسری بات گنتی کی کتاب کو جب ہم پڑھتے ہیں اس کے اٹھارویں باب میں اور گنتی کی کتاب کے اٹھارویں باب کی اکیسویں اور سے بائیسویں تائیسویں آیت میں اس کا ذکر آتا ہے کہ ساری دیعیقی جو ہے وہ لاویوں کی ہے لاوی خدا نے بزرگ اسرائیل کے بارہ قبیلوں میں سے ایک قبیلہ جو لاوی قبیلہ تھا اس کو خدمت کے کام پر خدا نے معمور کا رکھا تھا وہ خدا کے گھر کی خدمت کرتے وہ خدا کے گھر میں عبادت اور دوسرے کام کی ترطیب دیتے تو خدا نے موسیٰ سے یہ کہا گنتی کی کتاب اور اس کا اٹھارویں باب اور اس کی تائیسویں آیت سے اکیسویں آیت سے میں آپ کے لئے پڑھنا شروع کروں گا اور بنی لاوی کو اس خدمت کے معاوضہ میں جو وہ خیمہ اجتماع میں کرتے ہیں میں نے بنی اسرائیل کی ساری دیگی موروسی حصہ کے طور پر دی ہے اور آگے کو بنی اسرائیل خیمہ اجتماع کے نزدیک ہر گزنائے ان کے سار لگے اور وہ مار جائیں کیونکہ بنی لاوی خیمہ اجتماع کی خدمت کریں اور وہی ان کا بارے غنا اٹھائیں تمہاری پشت دا پشت یہ ایک دائمی آئین ہو اور بنی اسرائیل کے درمیان میں ان کو کوئی میراس نہ ملے یعنی جو لاوی قبیلہ تھا جو خدا کے کوئی اور حصہ نہیں ملتا تھا کہ ان کو میراس میں بھی حصہ دیا جائے خدا نے ان سے کہا کہ یہ ساری دائیقی معروسی حصہ کے طور پر ان لاویوں کو دی جائے جو خدا کے گھر کی خدمت کرتے ہیں اور گنتی کی کتاب کو ہی اگر ہم پڑھتے ہیں اور اس کے اٹھاروے باپ کی پچیس ویں سے ستائیس ویں اٹھائیس ویں آیت میں تو خدا نے اپنے بندہ موسی سے یہ کہا کہ یہ ساری دائیقی جو تمہارے حصہ میں آتی ہے جو تمہیں معروسی حصہ دیا گیا ہے اس دائیقی پر بھی تم دائیقی دینا ہم آگے پڑھیں اور خدا نے موسی سے کہا تو لاویوں سے اتنا کہہ دینا کہ تم بن اسرائیل سے اس دائیقی کو لو جسے میں نے ان کی طرف سے تمہارا معروسی حصہ کر دیا ہے تو تم اس دائیقی کی دائیقی خدا مند کے حضور اٹھانے کی قربانی کے لیے گزرانا مسیح میرے عزیزو یہ لاویوں اور کہنوں پر بھی خدا نے قانون ایک واضح کر دیا کہ دسویں حصہ ہے اگر دائیقی تمہیں ملتی ہے تو اس دائیقی پر بھی دائیقی تم نے دینی ہے یہ تم پر فرض ہے اسی طرح سے پرہ نئے اہدنامہ میں بھی ہم دیکھتے ہیں تو نئے اہدنامہ میں پہلا کرنٹیوں اور اس کا نوہ باب اور اس کی تیرمی اور چودمی آیت اگر میں آپ کے سامنے پڑھوں تو دائیقی اور اس کا جو محافظہ ہے اس کے بارے میں ہمیں مل سکتا ہے کیونکہ یہ سوال آتا ہے کہ یہ دائیقی کس کی ہے اس کا بعد میں مصرف کیا ہوگا یہ کہا جائے گی اور خدا نے پہلا کرنٹیوں اور اس کا نوہ باب اور اس کی تیرمی آیت میں لکھا ہے کیا تم نہیں جانتے کہ جو مقدس چیزوں کی خدمت کرتے ہیں وہ حیکل سے کھاتے ہیں اور جو قربانگاہ کی خدمت جو قربانگاہ کے خدمت گزار ہیں وہ قربانگاہ کے ساتھ حصہ پاتے ہیں اسی طرح خدامد نے بھی مقرر کیا ہے کہ خوشخبری سنانے والے خوشخبری کے وسیلہ سے گزارا کریں مسیح میرے عزیزو جو خدا کے گھر کی خدمت کرتے ہیں وہ خدا کے گھر سے ہی ان کو حصہ ملتا ہے جو خوشخبری سناتے ہیں اس کے لیے لکھا ہے کہ خوشخبری کے وسیلہ سے گزارا کریں اور اسی طرح سے جب ہم تموتیس کے نام پالوس رسول کا خط پڑتے ہیں اس کا پہلا باب اس کا پانچویں باب اور اس کی ستارویں اور اٹھارویں آیت میں خدا کا بندہ پالوس رسول تموتیس کو خط لکھتے ہوئے یہ بیان کرتا ہے پانچویں باب کی ستارویں اور اٹھارویں آیت کہ جو بزرگ اچھا انتظام کرتے ہیں خاص کر وہ جو کلام سنانے اور تعلیم دینے میں محنت کرتے ہیں وہ دو چند عزت کے لائق سمجھے جائیں کیونکہ بائبل مقدس یہ کہتی ہے کہ دائیں چلتے ہوئے بیل کا مو نہ باندھنا اور مزدور اپنی مزدوری کا حق دار ہے بائبل مقدس کی تعلیمات آج ہم دائیقی کے حوالے سے جب سیکھتے ہیں اور جانتے ہیں تو خدا کے قوانین جو خدا نے کھہرائے ہیں ان کے مطابق ہمیں اپنی سمتوں کو اپنے دائیقیوں کو اپنے حدیاجات کو ان چندوں کو درست طریقے سے استعمال کرنا ہے مسیح میں میرے عزیز جو ہر شخص کے ذہن میں یہ بھی سوال آتا ہے کہ کیا دائیقی دینا خدا کو ضرور ہے اس کا بھی خدا کے پاک الام کے وسیلہ سے ہم سیکھ سکتے ہیں کہ کیا یہ ضروری ہے کہ ہم دائیقی ضرور ہی دے دائیقی کو دینا کیا ضرور ہی دینا ہے آج اس کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں استثنہ کی کتاب آپ میرے ساتھ اگر حوالہ جات کو دیکھ رہے ہیں تو آپ خدا کے کلام سے خاطر خواہ سیکھ سکتے ہیں اے استثنہ کی کتاب اور اس کا آٹھ ما باب اور اس کی اگر ہم ستاروی آیت کو پڑھتے ہیں کہ کیا خدا کو دائیقی دینا ضرور تیری ہی طاقت اور ہاتھوں کے زور سے مجھ کو یہ دولت نصیب ہوئی بلکہ تو خدا اپنے خدا کو یاد رکھنا کیونکہ وہی تجھ کو دولت حاصل کرنے کی قوت اس لیے دیتا ہے کہ اپنے اس اہد کو جس کی قسم اس نے تیرے باپ دادا سکھائی قائم رکھے جیسا آج کے دن ظاہر ہے خدا کو دا یقی دینا اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے زور بازو پر ہی انحصار نہ کریں کہ یہ جو کچھ مجھے حاصل ہے جو کچھ میرے پاس ہے یہ میرے خود کی محنت ہے یہاں لکھا ہے کہ جو بھی طاقت ہے ہمارے اندر جو بھی حکمت ہمارے اندر ہے یہ خدا کی دی ہوئی ہے یہ خدا نے ہمیں عطا کی ہے اس لیے خدا کو اپنی اس طاقت کی حاصل اپنی اس محنت کی حاصل کا دسوہ حصہ خدا کے دھر میں لانا ضرور ہے اور خدا کی راہ پر خرج کرنا ضرور ہے مسیح میرے عزیز اگر ہم تواریخ کی پہلی کتاب اس کا 29 باب اور اس کی بارمی آیت پڑھیں تو وہاں بھی یہی الفاظ ہے کہ دولت اور عزت خدا کی طرف سے آتی ہے اور یہ جو عزت ہے اور یہ جو نظام ہمارے گھرانوں کا خدا نے قائم کیا ہے اس میں ہمارا کچھ نہیں ہے اس لیے اپنے روپے پیسے سے اپنی فصل کے بیج سے اپنے درختوں کے پھال سے خدا ود اپنے خدا کی ہمیں تعظیم کرنی ہے ہمیں خدا ود اپنے خدا کے حضور میں دسویں حصہ پوری امام داری کے ساتھ لے کر آنا ہے اگر ہم تواریخ کی پہلی کتاب اور اس کا 29 باب اور اس کی چودھویں آیت کو پڑھے تو بزرگ داؤد نے ایک بڑا خوبصورت یہ اقرار کیا تھا اور اس اقرار کو بھی میں آپ کے سامنے آج کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ تواریخ کی پہلی کتاب اور اس کا 29 باب اور اس کی چودھویں آیت میں خدا مند کے باقلام میں اس حقیقت کیا کہ ہم اس طرح سے خوشی خوشی نظرانے دینے کے قابل ہوں کیونکہ سب چیزیں تیری طرف سے ملتی ہیں اور تیری ہی چیزوں میں سے ہم نے تجھ کو دیا ہے بزرگ داؤد کے الفاظ ہیں کہ پر میں کون اور میرے لوگوں کی حقیقت کیا ہے کہ ہم اس طرح خوشی خوشی نظرانے دینے کے قابل ہوں کیونکہ سب چیزیں تیری طرف سے ملتی ہیں اور تیری ہی چیزوں میں سے ہم نے تجھ کو دیا ہے خوشی سے خدا خوشی سے دینے والے کو عزیز رکھتا ہے جو خوشی سے خداوند کے آگے اپنی نظریں جو خوشی سے خداوند اپنے خدا کے حضور حدیجات اور شکر گزاریاں اور خداوند اپنے خدا کے حضور دعیقی لے کر آتا ہے خدا اسے برکت دیتا ہے مسیح میرے عزیز اگر ہم عمال کی کتاب جو فضل کا دور ہے اس کے ستار میں باب اور اس کی پچیس ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو اس میں ہم یہ بات سیکھتے ہیں کہ خدا ہماری ان چیزوں کا محتاج نہیں ہے وہی تو ہمیں سب کچھ دیتا ہے اسی کے دیئے ہوئے میں سے ہم خدا کے گھر میں لاتے ہیں وہ اس کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے عمال کی کتاب آپ میرے سار نکالیں اور اس کا ستار ویں ہوں تاکہ ہم اپنے ایمان کو اور اس ساری تعلیم کو ہم سیکھ سکے اور پورے طور سے خدا اپنے خدا کے حضور میں اپنی ساری محنت کے پھل کو لے کر آ سکیں پچیسویں آیت میں لکھا ہے کہ خدا نہ کسی چیز کا محتاج ہو کر آدمیوں کے ہاتھوں سے حدمت لیتا ہے کیونکہ وہ تو خود سب کو زندگی اور سانس اور سب کچھ دیتا ہے مسیح میں میرے عزیز خدا کو ہمارے ان حدیعجات کی ضرورت نہیں ہے لیکن خدا ہمیں اس سے دیکھتا ہے ہمیں خدا اس سے جانچتا ہے ہمیں بھالتا ہے کہ یہ کس قدر میرے ساتھ میرے احکام پکی پیروی کرتے ہیں اور میرے ساتھ چلتے ہیں خدا ونیسو مسیح کو بھی ایک دفعہ آزمانے کے لیے سوال کیا گیا مرکز کی انجیل کے بارویں باب میں اس کی ستارویں آیت میں تو خدا ونیسو مسیح نے بڑے خوبصورتی کے ساتھ یہ کہا تھا کہ جو کیسر حصہ خدا کو دینا ہے ہمیں خدا کا حصہ اپنے پاس نہیں رکھنا ہے ہمیں اپنے پاس اس کو رہ کر خرچ نہیں کرنا ہے بلکہ اسے خدا کے پاس لے کر آنا ہے بعض وقت ہم دلے کر دیتے ہیں بعض وقت ہم دیتے ہوئے تھوڑا سا جھجکتے ہے لیکن خدا کا حصہ خدا کے پاس اور اس کا وقت سے پہلے پھلوں سے خدا اپنے خدا کی جب ہم تظریم کرتے ہیں تو بائبل مقدس میں ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ یوں تیرے خطے خوب بھرے رہیں گے اور تیرے حوض نئی میں سے لبریز ہوں گے مسیح میرے عزیز ہو اگر ہم پدائش کی کتاب میں بزرگ ابراہام کا دیکھیں تو جب ملک صدق اس کے پاس آیا اس نے ملک صدق نے بزرگ ابراہام کو برکت دی اور بزرگ ابراہام نے اس کو کہا کہ میں اپنی سارے حصوں کا جو میرے پاس مال ہے میں اس کا دسویں حصہ تجھے دیتا مسیح میرے عزیز بزرگ یعقوب جس کا نام اسرائیل ہے اور پدائش کی کتاب اور اس کے اٹھائیس میں باب میں جب خدا کے حضور میں آتا ہے اور خدا سے وعدہ کرتا ہے کہ جب میں سلامت اپنے گھر میں لوٹ آؤں گا جب میں اپنے بھائی کے اور اپنے باپ کی سرزمین میں واپس آؤں گا تو میں اپنی اس ساری آمدنی کا دسویں حصہ تجھے ضرور ہی دیا کروں گا اس نے وعدہ کیا تھا خدا اپنے خدا سے اور اس نے وعدہ پورا کیا مسیح میرے عزیز رو آج ضرورت ہے کہ ہم بھی اپنا کرتے پھر آ کر خدا وند کے حضور میں پاک شاعر بانی کی عبادت میں شریک ہوتے ہیں تو اس سے خدا وند ہمیں اور ہمارے گھرانوں کو قسرت کی برکت دیتا ہے مسیح میرے عزیز ملاکی نبی کے صحیفے میں آج ہم نے پڑا ہے کہ پوری دیجکی زخیرہ خانہ میں لے کر آؤ اور اس سے میرا امتحان کرو ہم خدا وند اپنے خدا کا اس سے جانچ کر سکتے ہیں ہم خدا وند اپنے خدا کی جو امتحان لے سکتے ہیں اور بائبل مقدس میں زبور کی کتاب میں لکھا ہے کہ آزما کر دیکھو کہ خدا کتنا مہربان ہے ہم خدا کا امتحان لے نہیں سکتے لیکن خدا یہاں خود کہتا ہے کہ میرا امتحان لو پوری دعیقی زخیرہ خانہ میں لاؤ جس سے لکھا ہے کہ میرا گھر بھر جائے اور لکھا ہے کہ میں آسمان کے دریچوں کو کھول کر تجھ پر برکت دوں گا اور برکت برساؤں گا یہاں تک تمہارے پاس رکھنے کو جگہ نہ ہو ہم خدا اپنے خدا کو دے کر دیکھیں ہم خدا اپنے خدا کو پوری دعیقی دے کر دیکھیں ہم خدا اپنے خدا کو دعیقی ہدیعہ نظرانہ چندے وقت پر دے کر دے رکھیں پینڈنگ نہ رکھیں خدا کی برکات دیکھیں مسیح میرے عزیزو آج یہاں خدا کہتا ہے کہ میں تمہاری خاطر میں تمہارے لیے یہ کروں گا ٹڈی کو ڈانٹوں گا کہ فصل کچھی نہ جھڑ جائے اور پورا حاصل ہو خدا کا شکر ہے اس سال گندم کی فصل بہت زیادہ ہوئی ہے اور خدا کے لوگوں نے اس قدر خدا کے گھر کی تعظیم کی ہے اور دیکھیں تو برکات ہمیں بہت چاہیے ہوتی ہے لیکن جب ہم خدا کے گھر میں دینے کی بات کریں تو ہمارے دل کو ہال پڑھنے شروع ہو جاتے ہیں فرض کریں کہ اگر اس سال گندم ایک سو من ہے تو دسوہ حیثہ کتنا بنتا ہے دس من لیکن دس من کی جب یا دو تھیلے گرجے کو دیں گے جو ہم پچھلے سالوں سے دیتے آئے ہیں پوری دیجکی زخیرہ خانہ میں لاؤ تاکہ اس سے میرا امتحان لو اور میں تمہاری خاطر ٹٹی کو حکم دوں گا کہ وہ تمہاری فصل کو خراب نہ کریں اور فصل کو برباد نہ کریں تمہارے خدا کو پورا دوگے تو لکھا ہے کہ تم سب قوموں میں مبارک ٹھہروگے اور اس کے ساتھ لکھا ہے کیونکہ تم دل کشا مملکت ہوگے ہمیں خدا وند سے برقات لینی ہے برقات تو ہمیں بہت چاہیے ہیں لیکن دیتے ہوئے ہمارے دل کو یہ ہوتا ہے کہ ہم اتنا کیوں دیں ہمیں اتنا دینے سے کیا فائدہ ہوگا ہمیں خدا وند کے گھر میں دینا ہے نہ کسی شخصیت کو سامنے رکھتے ہوئے نہ کسی گروپ کو سامنے رکھتے ہوئے دینا ہے بلکہ ہمیں خدا وند کے گھر میں پوری دہجکی لے کر آنی ہے جیسے ابھی ہم نے حوالے کو تلاوت کیا تھا جو امسال کی کتاب اور اس کے تیسرے باب میں کہ اپنے مال سے اپنی ساری پیداوار کے پہلے پھلوں سے خدا کی تعظیم کر یوں تیرے خطے خوب بھرے رہیں گے اور تیرے میں جو نئی میں سے لبریز ہوں گے ہمیں خدا اپنے خدا کی ان برکات پر گھور کرنا ہے ایک آخری بات ایک آخری حوالہ آپ میرے ساتھ نکالیں دوسرا کرنٹیوں اور اس کا چھتا باب نوہ باب اور اس کی چھتی آیت میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں خدا ان کے پاتلا میں اس طرح سے لکھا ہے دوسرا کرنٹیوں اقلام میں اس طرح سے لکھا ہے لیکن بات یہ ہے کہ جو تھوڑا بوتا ہے وہ تھوڑا کاٹے گا اور جو بہت بوتا ہے وہ بہت کاٹے گا جس قدر ہر ایک نے اپنے دل میں ٹھہرایا ہے اسی قدر دے نہ دریق کر کے اور نہ لاچاری سے کیونکہ خدا دینے والے عزیز رکھتا ہے فیصلہ آپ پر ہے خدا کا کلام آپ کے درمیان کھولا گیا ہے خدا کے گھر میں پوری دائی یکی لاؤ اور خدا خوشی سے دینے والے کو عزیز رکھتا ہے جو تھوڑا بوتا ہے وہ تھوڑا کاتے گا اور جو زیادہ بوتا ہے وہ زیادہ کاتے گا خدا ودا آپ کو اس پاک کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے آمین بات